وہاں پر جب اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑا تھا اس کو دھو دے تھا طبیعت سے نوشروان صاحب کے سامنے وہ گزر رہا ہے اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑنا اور وہ گھڑاوا ہے سامنے کہ وہ آپ کو کوٹ میں رسوا کرے اس سے ٹرگوزٹے کے چلتا کیجئے اس نے کہا ہوگا کہ نوشروان کو کہ میں اب تمہیں آئی سی او نا کوٹ دعا اور نوشروان میں اب محبت کے بعد کیا خلیش ہونے جا رہا آگے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا دعا اب نوشروان کو عدالہ دیا کوٹ پر بھلا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کے سامنے کچھ نیا دکھایا جا سکتا ہے سرفراز کیا آگے کر سکتا ہے اور آگے کیا کر سکتا ہے اس سے زیادہ اور آگے ایکسٹریم لیول پر کہاں تک جا سکتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے اپنی محبت کا اظہار لازمی کیجئے گا ڈیرنگ ایڈوکیٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دعا آگئی گھر پر باتیں ہو رہی تھی ان کی پوری میٹنگ چل لی تھی کشمالہ کی نوشروان بیٹھے ہوئے تھے ان کی بابا سہی تھی ان کی ساس کی کشمالہ کی یہ پوری ٹیم بیٹھے ہوئی تھی اور میٹنگ میں لگے ہوئے تھے سارے اچانک انٹر ہوتی ہے دعا دعا نے آ کر کہا کہ ڈیواز نہیں ہو سکتی میں اس کو ثابت کروں گی کہ یہ زہر میں نے نہیں دیا اب اس نے جو یہ بات بولی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے نوشروان صاحب ٹکٹی کی بانے دیکھ رہے تھے کہ کیا کہا کہا اس نے وہ اور بابا سہی وہ ہی اپنے اسی تک پہ کھڑے میں کہ آئندہ نہیں آنا وہ ساتھ جو تھی جو پہلے ساتھ بیٹھا کرتی تھی ڈیرنگ ڈیویل پر بیٹھ کر کے اس کو سمجھایا کرتی تھی میری لادو منیا میری پیاری سی بچی وہ سب کچھ سمجھایا کرتی تھی اور اس کو کہا کرتی تھی تم ہی گھر کی بہو ہو تم نوشروان کو سمجھا لو سب کچھ اس نے بھی کہہ دیا کہ آئندہ یا نہیں آنا باکتر شور کچھ نہیں کہہ رہا شور تو بلکل خاموش بیٹھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے خاموش اسے اور ساری کہانیاں ان کی طرف سے بھی جا رہی ہے اب آجائے سیکنڈلی کشمالہ انسس کرتی ہے فورس کرتی ہے کہ بھائی آپ اس کو ڈیبوس دے کے معاملہ ختم کریں نوشروان کہتا ہے یہ میرا میٹر ہے میں آپ کو بھی اس میں بولنے کی ضرورت لی ہے ایک جنا تو یہ فلس سٹاپ لگایا ہے سیکنڈلی اب آپ یہ دیکھیں میں آ رہا ہوں آستے آستے کہاں تک جب سرفراز اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بھی بتا دوں کہ دعا کی فیملی کے بارے میں میں دعا کی فیملی میں یوں آ رہا ہوں اب ان کی اپنی ماں پہلے تو فیضہ کم تھی جو ان کی ماں شروع ہو گئی فیضہ نے پہلے دبا کے ایک کر کر اس کی کرتیس کر 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 کے یعنی جو جلات بن کے اس کو جو جو اس نے بولنا تھا بولا اب ان کی اممہ جو ہے دعا کی والدہ وہ بھی شروع ہو چکی اس کے اوپر اور وہ اس کے اوپر جو کاؤنٹر کرے جا رہی ہیں تیری وجہ سے ہو آیا کیوں کیا کر کے آئی ہے یہ وہ سب کچھ اس کو مقصد اس کو کسی جگہ بھی سکون لینے نہیں دیا جارہا دعا دعا کو اب دعا جو ہے وہ اپنی اممہ کی بھی باتیں سننا شروع کر دیا امممہ کی باتیں رہے گا ہے اببہ آپ دیکھنا اببہ کب بولنا شروع کرتا ہے اممہ نے شروع ہو گئی ہے اب آج ہے تیس رہ جو دکھایا گیا سرفراس اب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ان کا دعا کا ایک بات میری نہیں سمجھ میں آئی کہ چلے وہاں تو کشمالہ فون کر کے بلاتی تھی سرفراس کو کہ آپ آجائیں یہاں پر آپ یہاں آجائیں یہاں پہنچو یہاں پر دعا کھڑی بھی ہے یہاں یہاں پہنچو دعا یہاں سے جاری ہے یا یہاں آجاؤ دعا یہ کام کرنے جاری یہاں نوشروان پہ آنے والے تو یہاں کیسے مل گئی آپ اس میں یہاں کون سی جگتی یہاں سرفراس صاحب ایک دم آگا ہے ایک دم آجاتے سامنے اب وہاں ہی سے نوشروان صاحب بھی گزر رہے ہیں مقصد سونے پر سوا گئی یہ دیکھیں پہرے سرفراس صاحب دعا اس کے پیچے پیچے سرفراس صاحب آتے پھر ویچھے سے نوشروان صاحب آتے تو یہ سارا کچھ سامنے ہم نے دکھائی جانے یہ تیسرا ٹائم ہے یہ تیسرا چوتھا ٹائم ہے جب دعا اور دعا اور سرفراس صاحب کا آمنہ سامنا ہوا ہے اور اس کے پاس بھی ہوگا اب یہ دکھایا گیا اب میں آر ایک ٹیزر کے اوپر نئے جو اب یہ اپیسوڈ آنے والی ہے اب میں اس کے بارے میں آپ کو پورا ایک لے کے چلتا ہوں کہ کس طریقے سے بھی کیا ہونے والا آگئے اب آپ آجائے انہوں نے کیا کیا دعا نے سرفراس صاحب کو بلوایا تمہیں کیا ضرورت ہے آپ کو کی ضرورت کیا ہے اس کو وہاں بلوانے کی انہوں نے وہاں بلوا لیا یا بٹھا دیا یا وہاں بیٹھ کے اس سے کنورسیشن کر رہی ہے تم چاہتے کیا what do you want یار وہ تو جو چاہتا ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے وہ تو آپ کو سب سے زیادہ پتا ہے آپ میں پہلے اپیسوڈز کے اندر جو دکھایا گیا کہ دعا جو ہے کہہ رہی ہے میرا گھر برباد کرنا چاہتا ہے وہ سب کچھ آپ کو اس کے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو اگر سبود اکھٹے کرنا ہے تو آپ کوئی جوسر آپشن دیکھو نہ کہ یہ کہ سرفراس صاحب کو بٹھا کے کیا پیسے دیں گے آپ اس کو آپ کو پیسوں سے خریدیں گی کیا پیسے آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ تو نوشرمان کی بیک پر کھڑی بھی تھی ٹھیک ہے اب اس میں جو ہیلپ کر سکتا تھا وہ جعفر تھی نہ کہ سرفراس کو بلاتیں جعفر کو بلاتیں جعفر سے بولتی کہ میری ہیلپ کرو تم تو میرے شور کے ساتھ وہ جو بھی ہے جعفر چمچہ بنا ہوا ہے یا جعفر اس کا بفادہ بنا ہوا ہے یا جعفر کچھ بھی بنا ہوا ہے جعفر کی بھی میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا سارے ثبوت تو اس کے پاس ہے اب تک اس نے کچھ بولا ہی نہیں تیسری چیز چلے میں وہیں آجاتا ہوں دوبارہ گھوم بھر گئے ان کی کنورسیشن تو اس کو بولانے کا کوئی بھائدہ نہیں ہے سرفراس کا آپ کے سامنے بیٹ کر کے جائے رہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ شادی کے چکر میں جھوٹ گول لے اس کو پتہ دعا کو یہ جھوٹ گول لے مجھ سے کونسی محبت کیسی محبت جب تمہیں دھوکے سے وہاں لے گیا تھا تب ہی تمہاری محبت ختم ہو جانی چاہیئے تھی اب آگر کہ تمہارا آمنا سامنا ہو رہا ہو بھی فیزا کے جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جتنا بھی کسی بھی قسم کا بیغرت کریم شہر ہوگا نا کوئی بھی ہوگا میرا اوان نہیں ہے کہ اس کی بیوی کا اگر کوئی ہاتھ پکڑ لے نا کچھ بھی اس کی بیوی ہے تو اس کا کام یہ تھا نوشروان کا کہ وہاں پر جب اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑتا اس کو دھو دیتا تبیت سے اس کو وہاں دکھانا چاہیئے تھا کہ وہاں پر اس نے وہاں دو چار اس کو لگانے سے یا کچھ ایکشن کا سین دکھایا ہے نوشروان صاحب کے سامنے وہ گزر رہا ہے اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑنا اور وہ گھڑا سامنے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا میں نے وہ گھر پہنچ گیا پھر نوشروان کے اپنے گھر آیا پھر تھرڈ ٹائم وہاں پر پہنچا ہے جو ٹیزر میں دکھایا گیا وہاں پر بھی کوئی اس نے ہاتھ نہیں کچھ بھی نہیں کہا نوشروان صاحب نے خاموشی سے گھڑے میں بلکل سن پاورڈر بلکل کچھ بھی نہیں کہہ رہے آ کر کے کہ بھائی میں اس نے کیوں میری بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے ٹھیک ہے کس بینا پہ پکڑ رہا ہے تو ہاتھ جو بھی ہے کچھ بھی ہے کم سے کم یہ اس موقع پہ نوشروان کو دکھانا چاہیے تھا وہ کب ایکشن سین آئے گا مقصد وہ کب آئے آئے گا وہ سین اب یہی تو سین ہے سارے ان سے سے کوئی ایک سین میں دکھانا چاہیے تھا یہ تو میری بات بلکل نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا نوشروان صاحب کچھ کہہ نہیں رہا گھوم کر کے دعا پر شروع ہو جاتا وہ اچھا اب آ جاتی چوتھا سین اب دعا آ رہی ہے کہاں پر اب دعا نے اس کو چیلنج دی چیلنج سمجھے یا کچھ بھی کشمالہ کو بھی ایک اور نیا کلو مل گیا یا ایک نئی شہ مل گئی بات کی کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہوگا کہ دعا نوشروان کو کہ میں اب تمہیں آئی سی او کورٹ مطلب کورٹ میں نوشروان کو نہیں بلائی گی وہ ثبوت مجھے زہر اس کو دیا گیا تھا نوشروان کو اس زہر کے کہہ کی کہ میں نے یہ زہر نہیں دیا کیونکہ یہ ایک طریقہ سے جو جیل جا چکی تھی اسی میٹر کو یہ آگے بڑھائی گی اسی میٹر کو لے کر کے چلے گی آگے اس نے یہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہوگی کہ آپ مجھے میں ثابت کروں گی کہ میں نے زہر نہیں دیا تو اس موقع پہ کشمالہ نوشروان کو بولی گی کہ آپ اس کو ڈیواؤس دے دیں یا آپ کو تو اب عدالتوں کے چکر کٹوائی گی تو یہ ایک میٹر آ رہا ہے بیچ میں اس سے پہلے اب جب یہ میٹر آئے گا تو ہو سکتا ہے می بھی پوسیبل جاپر صاحب ایکٹیویٹ ہو جائے جن کے پاس اتنے سارے ثبوت ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر کے وہ سامنے کھڑے ہوں گے موبائل لے کر کے بھائی یہ دیکھو یہ ویڈیو ہے یہ بھی ملینی ہے سامنے یہ ایک سین ضرور ہو سکتا ہے آگے کیونکہ جب یہ عدالت میں کہانی جائے گی می بھی پوسیبل یہ ہو لگا ضرور کچھ 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 چیزیں ہوں گی پبلیگلی کچھ چیزیں آنے والی ہیں سامنے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کچھ چیزیں ایک ڈراما ہے ایک ڈرامے میں دکھایا جائے گا پبلیگلی کو بھی توڑا سا کنیک کر دیا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے می بھی پوسیبل توڑا سا اور فیم کے لیے چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ایک بات جب بڑھتی تو کہاں تک جاتی ہے تو یہ بھی چیز ہو سکتا ہے می بھی پوسیبل دکھا دی جائے ڈرامے بھی کہندر ابھی یہ چیزیں دکھائی جائیں دکھائی گئی ہیں کچھ چیزیں مجھے اچھی لگی اور کچھ چیزیں مجھے ایسی لگی جو نہیں ہونی چاہیے تھی جو یہ سین نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اور کچھ ڈائلوگ ایسے تھے جو مجھے بھی سمجھ میں نہیں ہے جیسے بھاوز آئی تھے وہ ابھی بھی اسی اس طرح پر گھڑے میں کہ آپ کیوں آپ گھر سے نکل رہے ہیں وہ اور اب تو ان کی وائب بھی شروع ہو گئی ہیں بھاوز آئی کی انہوں نے بھی کہا کہ آپ جائیں اپنے گھر جائیں یعنی آئیے تھا ٹھیک ہے پتہ نہیں زہر بچ کیا ٹھیک ہے معاملات اس کے بہتر ہے ٹھیک ہے اگر وہ اپنا ڈیفیس کرنے آ رہی ہے کوئی بات کرنے آ رہی تو اس کی سننی تو چاہیے تھی بات اس کی تو بات بھی سننے کو لیے کوئی تیار نہیں ہے گھر کے اندر تو یہ سب چیزیں دکھائی گئی ہیں دعا کے خلاف سارے کے سارے کھڑے میں بلکل ایسے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی غیر ہے کوئی پتہ نہیں کون ہے کوئی اور جعفر جب پھر کوئی بات کروں گا جعفر کے حوالے سے پھر ایک دفعہ پھر یہ بات کروں گا کہ ساری چیزیں جعفر کے پاس موجود ہیں سب کچھ دیکھا ہے ڈاکومنٹس کے اوپر تھم بھی دیکھ لیے اس نے موبائل سے ویڈیو بھی بنا لی سرفرات کی اب تک نوشروان صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیوں نہیں کہہ رہا اتنا وفادار ہو کر کے یہ بات میری نہیں سمجھ میں آئی اب تک خاموش ہے سائلنٹ یہ چیزوں کو ہائٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جبکہ سب کو پتا یہ چیزیں ایک نائک دن سامنے آنی ہے تو اب دعا کے پاس کون سے ایسے پروف آئیں دیں گے یا تو جعفر دے گا آ کر کے یا جعفر بتائے گا یا سرفرات صاحب کو کچھ نہ کچھ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس جگہ پہ جہاں ہاتھ پکڑا ہی ہیں سرفرات صاحب بول دیں گے یا پکڑیں گے یا کچھ ہوگا سین کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا یہاں پر سین یہاں بھی کچھ اتنا بڑا سین نہیں ہوا یہ بھی دکھایا اور وہ نکل گئے اپنی پتلی کے لیے راستہ خیر یہ ڈراما بہت ابھی تو چل ہے اچھا ٹرنچل ہے لیکن وہ یہ کہ سکسی سے اب اب اپیسوڈ ہو گئی ہے اور دیکھتے ہیں اس کا ڈ کبھی قریب قریب ہی ہے بس کسی بھی جگہ پہ اچانک سے ڈ بتا دیا جائے گا کہ سیکھر لاسٹ اور لاسٹ اپیسوڈ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا اظہار لازمی کیجئے گا ڈیرنگ ایڈو کے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ڈیرنگ